اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ رات کی جو نماز ہے تحجد کی نماز اس میں جب ہم قیرت کریں گے تو اونچی آواز سے کریں گے یا پست آواز سے کریں گے تو دیکھیں دونوں طریقے جائز ہیں یعنی آپ تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اونچی آواز سے قیرت کریں یہ بھی درست ہے پست آواز سے قیرت کریں تو یہ بھی درست ہے لیکن افضل یہ ہے بہتر یہ ہے کہ اونچی آواز سے قیرت کی جائے بلکہ آپ ایک اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ رات کی جو بھی نمازیں ہیں اس میں اصل یہ ہے کہ اونشی آواز سے خلط کی جائے اور دن کی جو نمازیں ہیں اس میں اصل یہ ہے کہ پست آواز سے کرت ہو ہاں بعض نمازوں کے لئے ایکسپشن ہے مثلا جمعہ کی نماز ہے ایدین کی نماز ہے دن میں ہوتی ہے اونشی آواز سے کرت ہوتی ہے فجر کی نماز میں اس میں شامل کر سکتے ہیں لیکن عام طور سے زہر کی نماز ہے اثر کی نماز ہے نوافل ہے آپ دوستو جو نمازیں ہیں دن میں وہ پست آواز سے پڑھیاتے ہیں جبکہ رات کی نماز آپ دیکھیں تو مگریو کی نماز ہے اونشی آواز سے کرت ہوتی ہے عشاء کی نماز ہے اونشی آواز سے کرت ہوتی ہے تراوی پڑھتے ہیں رمضان میں اونشی آواز سے کرت ہوتی ہے تحجد ہے تو یہ بھی اونشی آواز سے اس میں کرت ہونی چاہیے تراوی ہم رمضان میں پڑھتے ہیں اونشی آواز سے کرت ہوتی ہے اور یہی طرح بھی یہی نماز دوسرے ایام میں تحجید ہوتی ہے تو اس میں بھی انچی آواز سے کرت ہونی چاہیے تو اصل یہ ہے کہ انچی آواز سے کرت ہوتی ہے لیکن اگر کوئی ایسی جگہ تحجید کی نماز پڑھ رہا ہے کہ جہاں اگر انچی آواز سے کرت کرے گا تو کسی کو ڈشٹرپ ہوگا جیسے کوئی دوسرا بھی نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا کوئی سوئی رہا ہے تو ایسے حالات میں بہتر یہ ہے کہ وہ اپس تحواز سے کرتے ہیں لیکن جائز دونوں چیزیں ہیں چنانچہ سنانسی کی حدیثہ دسمبر 1662 عبداللہ بن ابی قیص فرماتے ہیں کہ سألتو آئیشتہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے اما آئیشتہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیرت کیسے کرتے تھے وہ جہر سے کرتے تھے یا ام يسرو یا سررن کرتے تھے آہستہ آواز سے کرتے تھے تو آئیشتہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کل ذالک قد کان يفعل تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو طرح سے عمل کرتے تھے ربما جہرہ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہر سے انچھی آواز سے کرتے تھے وربما اصرہ اور کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدری قیرت کرتے تھے آہستہ قیرت کرتے تھے تو اس حدیث میں امم آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرما دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دونوں طرح تھا اونچی آواز سے بھی قیرت کرتے تھے تحجد کی نماز میں اور پست آواز میں بھی قیرت کرتے تھے اس لئے دونوں جائزے رئی بات افضل کیا ہے تو افضل یہ ہے اونچی آواز سے قیرت کرنا کیونکہ یہ رات کی نماز ہے اور رات کی نماز میں اصل یہ ہے کہ اونچی آواز سے قیرت کی جائے اور بعض حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو یاد کرنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ رات کی نماز میں اسے پڑھا جائے تو رات کی نماز میں اگر اونچی آواز سے پڑھیں گے تب ہی قرآن مجید کو یاد کرنے میں مدد ملے گی آہستہ پڑھیں گے تو بھی اس کا فائدہ ہے لیکن حفظ کے اعتبار سے اتنا فائدہ اس کا نہیں ہے تو خلاصہ یہ کی دونوں جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ رات کی نماز میں اگر ممکن ہو تو اونچی آواز سے قرآن کی جائے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن